بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ السیدنا محمد و علیہ محمد بہت عابلے ہیں اس کے پاؤں میں بہت عابلے ہیں اس کے پاؤں میں لگتا ہے نیک بخت اصولوں پہ چلا ہوگا آج بڑا عجیب لگا نیب ایمنمنٹس پہ کیس تھا اور وہ شخص جس کو پوری قوم نے منڈیٹ دیا کہ پاکستان کے تمام چوروں کا اعتصاب کرو افسوس کی بات ہے جس کو قوم نے اعتصاب کرنے بھیجا اس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا اور آج وہ جیل سے سپریم کورٹ کو اڈریس کریں گے وہ شخص جو کرپشن کے خلاف تھا اور ہے اور رہے گا وہ شخص جس نے انصاف کی تحریک چلائی وہ شخص جس نے یہ کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ انصاف کا نظام انصاف کا نظام اعتصاب سرعام یہ دیکھو اعتصاب سرعام جن پہ کرپشن کے چارجز تھے جن پہ کرپشن کے چارجز تھے پہلے مل ملا کے نکل گئے وار پھر واپس آگئے رجیم چینج کی صورت میں اقتدار میں اور جن پہ کرپشن کے چارجز تھے اور وہ قلم ہی ہاتھ میں پکڑ لیا جس قلم کی لکھائی سے ان پہ سوال ہوتا تھا اور اس قلم سے لکھ دیا کہ آج سے آپ پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں اور جو شخص کرپشن کے خلاف نکل آتا جہاد کے لیے دیکھ لو اڈیالا میں آج وہ ویڈیو لنکس سے اپنی سپریم کورٹ سے خطاب کر رہا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو اعتصاب کی بات کرتا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو انصاف کی بات کرتا ہے آج وہ لوگ جو پچھلے چالیس پنتالیس سال سے اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھے رہے آج بھی بیٹھے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس فرونیت کو دیکھئے کہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں کالی بھیڑے ہیں ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں صبح صبح آئینے کو دیکھ لیں ایک کالی بھی پاکستان کی سیاست کی تاریخ یہ آپ کو نظر آ جائی آج عمران خان صاحب کو لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک محترم جیٹ صاحب کی انٹرونشن کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد لائیو ٹیلیکاسٹ عمران خان صاحب کا حق تھا بسط اعترام تمام اعترام ملہوز خاطر رکھتے ہوئے محترم چیف جسٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ کیس نیشنل انٹرسٹ کا نہیں ہے یا عوامی پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے پھر نیپ کیوں کھلا ہے نیپ کا کام ہے وہ پیسہ واپس ریکور کرنا جو عوام کا ہے اگر یہ لوٹ اور پلنڈر کسی کی ذاتی جہداد کی ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کا تو کیس نہیں ہے لیکن اگر نیپ کا کام لوٹ شدہ مال عوامی مال جو لوٹا گیا ہے اس کو ریکور کرنا ہے پھر تو پبلک انٹرسٹ ہے پھر تو عمران خان صاحب کو لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جانا چاہیے تھا پوری قوم انتظار میں تھی اور آج عمران خان صاحب اگر بات کرتے قوم اس کو سنتی عمران خان صاحب ہی اس وقت چاہتے ہیں جو جوڈشری مضبوط ہو وہی ان چھ ججز اور تمام جوڈشری کے پیچھے ہماری تحریک کھڑی ہے جو جوڈشری کی ازادی کیلئے کھڑے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج لائیو ٹیلیکاسٹ میں دکھایا جانا چاہیے تھا بلکہ پچھلی ملاقات میں میرے سامنے سپریم کورٹ کا نوٹرس ان کو اس پیشی میں سرب ہوا القادر ٹرسٹ میں اور خان صاحب نے میرے سامنے میرے سامنے لائن لکھی جس پہ ان نے بلکل کہا کہ میں اٹین کرنا چاہتا ہوں کورٹ کو اور ان پرسن کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ میں نے عمران خان صاحب کو میرے لیفٹ پہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ نے بلکل صحیح بات لکھی ہے آپ کو خود جانا چاہیے جس طرح آپ کہنے کہ آپ جانا چاہتے ہیں اور میں نے پھر یہ بات کی کہ خان صاحب ایک نیوکلئر اسلامیک سٹیٹ میں جس کی جری فوج ہے جس کے مضبوط ادارے ہیں جو طاقتور ریاست ہے کوئی کمزور ریاست نہیں ہے اس میں اتنی سکت ہونی چاہیے کہ اپنے سابق وزیراعظم کو صرف چالیس منٹ کے فاصلے پہ اڈیال ایس سپریم کورٹ تک سٹیٹ پروٹیکشن میں لاسکیں وہ آنا چاہتے تھے آج ان کو حکومت لے کے نہیں آئی اگر یہ ریاست موجودہ آرمی چیف کو موجودہ پرائم منسٹر کو موجودہ چیف جسٹس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے جو دیتی ہے جو ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے تو پھر سابق وزیراعظم کو بھی یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات کہ دوبارہ وہی بات کہ جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جس نے کہا تھا کہ قوم کا پیسہ نہ خود لوٹوں گا نہ کسی کو لوٹنے دوں گا آج اس کو گولیاں مروا کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ تم کرپشن کی خلاف بات کرتے ہو تم اعتصاب کی بات کرتے ہو تم انصاف کی بات کرتے ہو لو تمہیں ڈیالا میں ڈال دیا اور جن پہ الزام تھا ان کو بٹھا دیا ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ کیونکہ ملک جس نے بنایا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی اس کے بدن پہ کالا کوٹ تھا اور اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور اس کا نام قادیعظم محمد علی جناہ تھا بہت شکریہ خان صاحب ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ فٹ اور زیادہ تندرست تھوڑا سا ان کو انتظار کر رہے ہیں تو تھوڑی سے بیچینی مجھے نظر آئی لیکن جب انہوں نے گفتگو کی تو وہی کانفیڈنس آج اگر ان کو موقع دیا جاتا گفتگو کا تو اچھا ہوتا لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی بڑا صبر ہے ہمارے لیڈر میں ہم میں بھی ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد و علی محمد بہت عابلے ہیں اس کے پاؤں میں بہت عابلے ہیں اس کے پاؤں میں لگتا ہے نیک بخت اصولوں پہ چلا ہوگا آج بڑا عجیب لگا نیب ایمنمنٹس پہ کیس تھا اور وہ شخص جس کو پوری قوم نے منڈیٹ دیا کہ پاکستان کے تمام چوروں کا اعتصاب کرو افسوس کی بات ہے جس کو قوم نے اعتصاب کرنے بھیجا اس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا ہے اور آج وہ جیل سے سپریم کورٹ کو اڈریس کریں گے وہ شخص جو کرپشن کے خلاف تھا اور ہے اور رہے گا وہ شخص جس نے انصاف کی تحریک چلائی وہ شخص جس نے یہ کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ انصاف کا نظام انصاف کا نظام اعتصاب سرعام یہ دیکھو اعتصاب سرعام جن پہ کرپشن کے چارجز تھے جن پہ کرپشن کے چارجز تھے پہلے میل ملا کے نکل گئے بار پھر واپس آگئے رجیم چینج کی صورت میں اقتدار میں اور وہ چینج دا ویری لو پروچھ دے ور پروسیکیوٹڈ دوز پیپل وہ ایکیوز اف لوٹ اینڈ پلنڈر دے کیم انٹو پار اور وہ قلم ہی ہاتھ میں پکڑ لیا جس قلم کی لکھائی سے ان پہ سوال ہوتا تھا اور اس قلم سے لکھ دیا کہ آج سے آپ پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں اور جو شخص کرپشن کے خلاف نکلیا تھا جہاد کے لئے دیکھ لو اڈیالا میں آج وہ ویڈیو لنک سے اپنی سپریم کورٹ سے خطاب کر رہا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو اعتصاب کی بات کرتا ہے یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو انصاف کی بات کرتا ہے آج وہ لوگ جو پچھلے چالیس پنتالیس سال سے اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھے رہے آج بھی بیٹھے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس فرونیت کو دیکھئے کہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں کالی بھیڑے ہیں ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں صبح صبح آئینے کو دیکھ لیں ایک کالی بھی پاکستان کی سیاست کی تاریخ کی آپ کو نظر آ جائی آج عمران خان صاحب کو لائیو ٹیلیکاسٹ کیا جانا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک محترم جیٹ صاحب کی انٹرونشن کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد لائیو ٹیلیکاسٹ عمران خان صاحب کا حق تھا بسہت اعترام تمام اعترام ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے محترم چیف جسٹس صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ کیس نیشنل انٹرسٹ کا نہیں ہے یا عوامی پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے پھر ناب کیوں کھلائے